بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم سوالے علیہ محمد و علی محمد محمنین اکرام جس طرح کہ آپ کو معلوم ہے کہ ایک نیا موضوع لے کہ ہم حاضر خدمت ہوئیں گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ اب ہم نکاح کے آقام بتائیں گے نکاح کے اس طرح نکاح کے تفصیلی آقام مباشرت کے آقام اسی طرح اس کے بعد طلاق کے آقام انشاءاللہ تفصیلی ہم بتائیں گے محمنین سے گزارش بھی کی تھی کہ ہر موضوع کے ساتھ اس کے سوالات آپ کمنٹس کریں گے یوٹیوب پہ ہم اس کے جواب بھی دیں گے یوٹیوب پہ آسانی اس لئے رہتی ہے کہ یہاں پلی لیسٹ یعنی گروپ یعنی فولڈر آسان الفاظ میں کہ ایک موضوع اور اس کے اندر آپ کو آسانی سے اس چینل پہ ویڈیوز آسانی سے اسی موضوع میں جو ہم نے بنائی ہوتی ہیں وہ آپ کو مل جاتی ہیں ہمارا چینل ہے شیعہ ٹاک سزاداری جو ممنین مربوط نہیں ہیں اور ان کو یہ ویڈیوز ملتی ہیں تو وہ جائن کر لیں تاکہ آپ کو ہر موضوع کے ساتھ اس کی ویڈیوز ایک جگہ پہ مل جائیں اور ہر موضوع پہ ہم نے علیہدہ سے پلی لیسٹ بنائی ہوئی ہیں نماز طہارت وغیرہ ان چیزوں پر گزشتہ ویڈیو میں ہم نے ذکر کیا تھا کہ کون سا لائف پارٹنر سلیکٹ کرنا چاہیے شریعت میں کیا حکم ہے کہ آپ کا لائف پارٹنر آپ کا شوہر آپ کی بیوی یعنی مرد کے لیے عورت کے لیے اس کا زوج اس کا لائف پارٹنر کون ہونا چاہیے آج ہم ذکر کریں گے کہ نکاح کس کے ساتھ کس طرح اور کس صورت میں ہوتا ہے پہلا یہ ہے کہ ایام سلیکٹ کرنے چاہیے جب آپ شادی کر رہے ہیں تو آپ ایام سلیکٹ کریں گے کہ کن دنوں میں کرنا چاہیے خوشی کے دن ہوں مصیبت کے دن نہ ہوں مثلا کہ اہل بیت کی شہادت کے دن نہ ہوں ان دنوں میں نہیں کرنا چاہیے خوشی کے دنوں میں کرنا چاہیے اور اقرب کے ایام نہ ہوں مہینے میں خاص ایام ہوتے ہیں جو اقرب کے ہوتے ہیں ان میں بھی مکروح ہے نکاح کرنا کمردر اقرب میں نکاح مکروح ہے خود بھی پڑھا جا سکتا ہے وکیل کے ذریعے بھی نکاح پڑھوائے جا سکتا ہے زیادہ تر مشہور اور عمومی یہی ہے کہ نکاح پڑھنے والا نکاح خان ہوتا ہے خود انسان کم ہی پڑھتا ہے اپنا نکاح تو خود بھی پڑھا جا سکتا ہے اس کے سیگے الگ ہیں وکیل کے ذریعے پڑھوائے جا سکتا ہے اس کے سیگے الگ ہیں مستحب یہ ہے کہ گواہ ہوں گواہ طلاق میں ہونا ضروری ہے نکاح میں ہونا ضروری نہیں ہے مستحب ہے یہ کنسپٹر کلیر نہیں ہے بعض مومنین کا اس لیے وہ کافی سوالات بھی کرتے ہیں کہ نکاح میں یہ شرط کیوں نہیں ہے شریعت کا حکم ہے مستحب یہ ہے کیونکہ نکاح میں جب لڑکی کے والد کی اجازت ضروری ہے لڑکی کا والد راضی ہے اجازت دے چکا ہے تو اس کے بعد وہ مزید گواہوں کی ضرورت نہیں رہتی نکاح میں ہم متع کی ویڈیو میں بھی ذکر کر چکے ہیں اس میں بھی کافی لوگوں نے سوالات کیے تھے کہ شرائط میں جو ہے نا آپ نے کہا ہے کہ گواہوں کی ضرورت نہیں ہے گواہوں کی ضرورت نہ نکاح متع میں ہے نہ نکاح دائمی میں ہے مستحب یہ ہے کہ نکاح میں گواہوں واجب نہیں ہے کیونکہ جب آپ پھر ایک اشکال تشیعوں کے علاوہ لوگوں نے کیا تھا کہ یہ تو ایک زنا کی قسم ہو گئی زنا کی قسم کس طرح ہے متع کے عنوان پر ہم تفصیلی ویڈیو بنا چکے ہیں یہاں بس ایک ذکر کرتے چلیں کہ والد کی اجازت ضروری ہوتی ہے نکاح میں چاہے وہ متع ہو یا دائمی ہو اگر وہ پہلے سے طلاقی آفتہ تھی یا اس کا شوہر فوت ہو چکا تھا تو اس صورت میں وہ چاہے وہ دائمی کرے یا متع کرے اس کو کسی صورت میں بھی والد کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے اگر پہلے سے شادشتہ نہیں تھی تو پھر والد کی اجازت کی ضرورت ہے تو کسی بھی صورت میں متع جو ہے اس کو زنا نہیں قرار دے سکتے قرآن کا حکم ہے آیت ہے اسی طرح روایات اور حدیث موجود ہیں متع کی نفی کرنے والے قرآن کی نفی کرتے ہیں ہم یہ نہیں کہتے کہ متع ہونا چاہیے اور نکاح دائمی ختم ہو جانا چاہیے لیکن حلال محمدی موجود ہے اس کو یہ کہنا کہ ختم ہو چکا ہے شریعت محمدی میں جو موجود ہے اس کو ہم اپنی مرضی سے ختم نہیں کر سکتے گواہ نہیں ہے نکاح میں لیکن مستحب یہ ہے کہ گواہ ہونے چاہیے لوگوں کو بلایا جائے جب عقد ہو رہا ہو دو مومنین کا ایک مومن مومنہ کا جب نکاح ہو رہا ہو تو اس صورت میں مومنین کو بلایا جائے لوگوں کو بلایا جائے مستحب یہ ہے کہ اس کے گواہ بھی ہوں اور خطبہ ہو خطبے میں کیا ہو خدا کی وحتانیت اہل محمد پر درود و سلام یہ پڑھا جائے اور اس کے بعد عقد نکاح پڑھا جائے جو اس کے سیگے ہیں خاص رات کو رات کو زفاف ہو یعنی کہ جو شادی ہو وہ رات کو ہونی چاہیے مستحب ہے اور ولیمہ بھی کیا جائے چاہے وہ شادی سے رخصت سے پہلے زفاف سے پہلے کیا جائے یا بعد میں کیا جائے عمومی طور پر بعد میں کیا جاتا ہے پہلے بھی کر سکتے ہیں ولیمہ بھی مستحب ہے کرنا چاہیے عجاب و قبول ضروری ہے عجاب و قبول ضروری ہے کہ شوہر کہے کہ میں یہ عربی سیگے ہوں کہ میں اس محر معلوم یعنی جو میں حق محر دے رہا ہوں اس کے بدلے میں میں نکاح کر رہا ہوں اور خاتون کہے کہ مجھے قبول ہے اسی طرح خاتون کہے کہ میں اس محر معلوم کے عوض میں خود کو نکاح میں دیتی ہوں اور مرد کہے قبول ہے تو یہ نکاح ہو جاتا ہے اشارہ یا کتابت کافی نہیں ہے ایک شخص اشارے سے کہے کہ میرے شادی ہو گئی ہے اور اس نے خطبہ نہیں پڑھا نکاح کا عقد نہیں ہوا تو وہ کافی نہیں ہے اسی طرح لکھ کے کہہ دیا کہ یہ میرا عقد نامہ ہے یا طلاق نامہ ہے وہ بھی کافی نہیں ہے اسی طرح احتیاط لزومی ہے کہ یہ عربی میں ہوں سیگے پڑھے جائیں نکاح کے عربی میں پڑھے جائیں غیر عربی میں چاہے وہ نکاح دیمی ہو یا متاہو ان کے سیگے عربی میں پڑھے جائیں اگر عربی میں بالکل ممکن نہیں ہے آپ نہیں جانتے عربی نہیں سیکھ سکتے تو اس صورت میں آپ پھر دوسری زبان میں بھی اس کو ادا کر سکتے ہیں احتیاط لزومی یہ ہے کہ یہ عربی میں ہونے چاہیے اس کے نکاح کے اور متا کے چاہے جو بھی عقد ہو دائمی ہو یا منکتے عربی میں ہونے چاہیے سیغہ کیا ہے عورت کہے مثلا عربی میں اب سیغہ پڑھنے جا رہا ہوں چاہے وہ دائمی ہو یا غیر دائمی یعنی متا ہو یا دائمی نکاح ہو اگر خود پڑھ رہے ہیں میاں بیوی اگر وکیل پڑھ رہے ہیں تو اس کے الگ سیغے ہیں وہ خود پڑھتا ہے جانتا ہے اس کو بہتر ہے خطبہ اور تمام چیزیں وہ جو پڑھنے والا ہوتا ہے اس کو پتا ہے اور باقی توضیع المسائل یا دیگر شریع کتابوں میں یہ سیغے لکھے ہوئے ہیں اگر میاں بیوی خود پڑھ رہے ہیں یعنی لڑکا لڑکی جو میاں بیوی بننے جا رہے ہیں اگر وہ خود سیغہ پڑھتے ہیں تو اس صورت میں عورت کہتی ہے کہ مہر تیہ کر لیں گے اگر دائمی عقد ہے حق مہر تیہ کر لیں گے اگر متا ہے تو اس میں حق مہر اور وقت محدود کر لیں گے تیہ کر لیں گے اس کے بعد یہ سیغہ پڑھیں گے عورت کہے گی ان کہتو کا نفسی علی صداق المعلوم ان کہتو کا نفسی علی صداق المعلوم اس کے بدلے میں مرد کہے گا قبلتو تزویج قبلتو تزویج اسی طرح مرد دہرائے گا اور عورت جواب دے گی اور یہ نکاح ہو جائے گا مین پوائنٹ اس میں تھا کہ گواہوں کی بھی ضرورت نہیں ہے اور جو والدین اجازت والد یا دادا اجازت دے دیتے ہیں وہ لڑکی عقد کر سکتی ہے اور اس کے لئے اس کو مزید کسی اجازت کی یا گواہوں کی ضرورت نہیں رہتی اگر وہ طلاقی آفتہ یا بیوہ تھی تو وہ اپنی مرضی سے بھی نکاح کر سکتی ہے اور اس کو کوئی روکنے والا شرعن اس کو نہیں روک سکتا یہ تھے احکام نکاح کے آگے انشاءاللہ ہم تفصیلی بتائیں گے کہ نکاح ہو جاتا ہے عقد ہو جاتا ہے لیلت الزفاف یعنی کہ شادی کی رات کے احکام مستحبات آداب آداب مباشرت انشاءاللہ ہم ذکر کریں گے وہ منہ ان سے ملتمیس ہیں ہمیں دعاوں میں یاد رکھیے گا والحمدللہ رب